آپ نے فرمایا جس نے ماما باپ کو لکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روز و قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ نے کہا فلان قسائی قسائی نہ کوئی مجاہد نہ غازی نہ شہید نہ کوئی مفسر نہ کوئی ولی نہ عبدال قسائی موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے قسائی عام قسائیوں کی طرح وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام کہلنے کے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں کہا آ جاؤ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں وہ گھر گیا اس نے کوٹی کوٹی بنائی کھانڈی چڑھا دی آٹا گوندرے میں اٹھا روٹی تیار کی سالم تیار کی تھابی میں رکھا ایک عورتہ ایسے لٹی بڑی تھی روحی کے گالی کی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے کہا یہ میری امہ ہے میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں پھر شام کو آ کر پہلے اس کے خدمت کرتا ہوں اپنی بیوی سے کہو نہیں آخی اب میرے پچھو میری امانو روٹی کوا دنی جس سے ہمارا رواج ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دیکھر میں کوئی نہیں کرنی وہ سنو میری بیوی کے ذمہ میری ماں کی خدمت نہیں ہے میرے ذمہ میری ماں کی خدمت خود کرتے نہیں بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمہ نہیں وہ انکار کرتے ہیں کہتا ہے نافرمانے گھر میں لڑائی گھر میں لڑائی دمگا فساد کاغل تونے چھاتی نوچی ہے ماں کی تیرے ذمہ ماں کی خدمت ہے تیری بیوی کے ذمہ نہیں ہے وہ کر دو اس کا احسان ہے کرنی چاہیے کرنی چاہیے نیکی ہے اس کا احسان ہے نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام زکین لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں شام کو آکے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیوزا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی ہے جب موسیٰ لڑا رہا تھا کہنا کہ جی اممہ جو ہوئی پاگل اممہ جو نایدی خدمت کرنا شروع ہو جانتی اللہ تینوں جنت موسیٰ دا ساتھی بڑھاوے بھلا میں کتھے تھے موسیٰ کی تھے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے بھلا جی میں کہاں میں کسائی کتھے تھے موسیٰ کتھے سمجھو یہ ماں ہے ماں ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے